بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ شعبان یعنی جسے شبے برات کہتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے میں انشاءاللہ صحیح حدیث سے آپ کو بتاؤں گا اور اسی طرح اس رات میں یعنی شبے برات میں پندرہ شعبان کی رات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی اس کو بھی انساءاللہ واضح کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے انماظ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو ہے صحیح ابن عبان میں جل نمبر بارہ صفحہ نمبر چار سو اکیاسی پہ اور موجم الكبیر لتبرانی میں جل نمبر بیس صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پہ اور اس حدیث کو جو ہے صحیح البانی ناصر الدین البانی نے جو غیر مقلد کے عالم ہیں انہوں نے جو ہے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جیسے کہ ان کی بات اگر دیکھنا چاہیں تو حاشیہ اسلاح المسلمین مترجم میں کھول کر دیکھیں صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پہ اس حدیث میں یہ فضیلت وارد ہے یہ حدیث صحیح حدیث ہے بلکل صحیح حدیث ہے اس کے تمام راوی سقہ ہیں اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پندرہ شابان میں یعنی شبہ برات میں اللہ اپنے بندوں پہ اپنی مخلوقات پہ خاص نظر فرماتا ہے خاص کرم فرماتا ہے اور تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اس میں دو لوگوں کا تذکرہ ہے ایک ہے مشرق اور دوسرا ہے کینہ رکھنے والا کسی سے بغز رکھنے والا میں انشاءاللہ اس پہ کلام کروں گا اس حدیث میں یہ تو صحیح حدیث ہے اس سے اتنا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ شبہ برات میں اپنی مخلوقات پہ خاص رحم کرتا ہے یہ اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہے یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے لہٰذا یہ جو شبہ برات کے متعلق یہ بات فیل رہی ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے صحیح حدیث میں یہ غلط بات ہے صحیح حدیث موجود ہے میں نے پیش کر دی اس کی فضیلت میں دوسری بات کنی لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس میں دو کا تذکرہ آیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے اس کے علاوہ کچھ ضعیف حدیثیں ہیں جن میں فضیلت بھی وارد ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور لوگوں کا تذکرہ ہے جن میں جو ہے جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے شبہ برات میں سب سے پہلی بات نمبر ایک مشرق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو چاہے وہ اس کی ذات میں ہو یا صفات میں ہو یا اس کی عبادت میں ہو یا اس کے علم میں ہو اس کی قدرت میں ہو یعنی کسی طرح کا بھی شرک کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے یہ ایک شرک جو ہے بہت لمبی گفتگو ہے اس لئے اس کو چھیڑتا نہیں ہوں کیونکہ اس کا بھی یہاں ضرورت نہیں ہے مجھے بتانے کی اور دوسری بات جو مساہن لبز آیا ہے جس کے دو معنی بنتے ہیں ایک ہے کینہ رکھنے والا انسالہ اس پہ گفتگو کروں گا اور اس مساہن کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو بدعد کو اپناتا ہو اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ راہ اکتیار کرتا ہو وہ بھی اس میں داخل ہے لہٰذا یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو بدعد اپنائے بیٹھے ہیں اور شبہ برات میں ترہ ترہ کی بدعدیں اپنا رہے ہیں خاص خاص طریقے اپنا رہے ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے وہ سب اس میں داخل ہو جائیں گے اسی لئے یاد رکھیں شبہ برات میں کسی بدعد کو مت اپنائیے ورنہ آپ کی مغفرت نہیں ہوگی چاہے آپ رات بھر عبادت کریں پھر بھی آپ کی مغفرت نہیں ہوگی اگر آپ بدعدی ہیں اور بدعد کو اپنائے ہوئے ہیں اسی لئے اس سے بھی توبہ کریں تو یہ جو ہے ایک ترجمہ تھا مساہین کا اور جو دوسرا ترجمہ یہ میں نے کیا تھا کہ کینا رکھنے والا بغز رکھنے والا یہ کینا ہے کیا کینا کہتے ہیں جب آدمی غصے میں اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا ہو تو اس کے دل میں ایک قسم کا بوجھ بوجھ پیدا ہو جاتا ہے ایک قسم کا دباؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس چکر میں رہتا ہے کہ کبھی مجھے موقع ملے گا تو اس کو بدنام کر دوں گا کبھی مجھے موقع ملے گا تو اس کو جو ہے نقصان پہنچا دوں گا اس کو جو ہے پریشان کروں گا اس چکر میں رہتا ہے ایک قسم کا اس کے دل میں جو ہے بغز پیدا ہو جاتا ہے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اسی کو کینا کہتے ہیں اور کینا رکھنے والا اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی اسی لئے اگر آپ کسی سے کینا رکھتے ہیں تو یہ جو ہے دور کر دیں کینا رکھنا جو ہے ختم کر دیں اس کا علاج کیا ہے کینا کس طرح دور کریں گے علاج اس کا سب سے آسان علاج ماف کر دیں جس کے دل میں آپ کے لئے کوئی جو ہے ذرہ برابر کچھ بھی جو ہے غلط فہمی آؤں اس کو دور کریں اور ماف کر دیں اسے اللہ کے لئے ماف کر دیں اور دوسرا طریقہ اس کے لئے یہ بھی ہے کہ اس سکس کے جس کے بارے میں آپ کے دل میں کچھ جو ہے دشمنی ہے یعنی کینا ہے تو آپ اس سکس کے اس انسان سے میل جول بڑھیں اس سکس سے جو ہے آپ تعلقات بڑھیں اس سے بار بار ملیں تاکہ آپ کے دل میں جو اس کے لئے بغز ہے کینا ہے وہ دور ہو جائیں یہ بہت آسان طریقہ ہے یہ دو حضرات تھے ایک تو نمبر ایک شرک کرنے والا نمبر دو کینا رکھنے والا اور کینا کا جو ہے مساہن کا دوسرا ترجمہ میں نے وہ بھی بتا دیا ہے نمبر تین قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتے داری کو توڑ دینے والا یعنی کہ آج کل ایسا ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی سی بات پہ ارے میری جو ہے اپنی بیٹی کی شادی پہ مجھے بلایا نہیں اس لئے میں اس سے خاندان کا تعلقات توڑ دیتا ہوں تیرہ میرا کوئی رشتہ نہیں یاد رکھیں اگر دنیاوی معاملات کے لئے آپ کسی سے رشتہ ختم کر کے رکھیں ہیں اور رشتے کو توڑ دیئے ہیں تو اس رات میں بھی آپ کی مغفرت نہیں ہوگی آپ ان سے جا کر معافی مانگیں رشتے کو جوڑیں رشتہ مت توڑیں یاد رکھیں یہ تیسرے نمبر پہ داخل ہے اور نمبر چار والدین کے نافرمان جو والدین کو ستاتا ہے نافرمانی کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اس لئے اگر آپ والدین کے نافرمان میں شامل ہیں تو فوراں جائیے والدین سے معافی مانگئے اور جو ہے ان سے جو ہے معافی طلب کیجئے ورنہ آپ جتنی عبادت کر لیں پھر بھی آپ کی مغفرت اس رات میں شبہ برات میں نہیں ہو سکتی اور نمبر پانچ ٹکھنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا آج کل دیکھیں گے نوجوان اپنے جو ہے پیٹ کو اور اپنے کپڑے کو ٹکھنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتے ہیں سٹائل کے طور پر یاد رکھیں اگر آپ جتنی عبادت کر لیں اس رات میں اگر آپ تکھنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا میں شامل ہیں تو آپ کی مغفرت نہیں ہو سکتی قسم خدا کی آپ کی مغفرت نہیں ہوگی آپ کے لئے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے کپڑے کو درست کریں تکھنوں سے اوپر کپڑا پہنیں پھر اللہ کے لئے معافی مانگیں اس رات میں عبادت کریں آپ کی یقیناً مغفرت ہو جائے گی جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی تمام کی مغفرت کر دیتا ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر اور نمبر یہ پانچ تھا نمبر چھے شراب کا عدی جو شراب پیتا ہے اس کی عادت ہے شراب پینا وہ بھی معافی مانگے اللہ سے شراب کو چھوڑ دے ورنہ اس کی عبادت اس رات میں قابل قبول نہیں ہے اور نمبر ساتھ ناحق قتل کرنے والا کسی کو ناحق کوئی کوئی وجہ نہیں ہے اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے مار دیتا ہے جان سے ختم کر دیتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی ان کے گھر والوں سے معافی مانگے اور اللہ سے معافی مانگے اگر کسی سے اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے اور نمبر آٹھ ہے زانی زنا کرنے والا زنا کی بہت ساری قسمیں ہیں یاد رکھئے گا ایک ہے شرمگاہ سے زنا کرنا ایک ہے آنکھوں سے بھی زنا کرنا لڑکی جا رہی ہے اس کی طرف گرگر کے دیکھ رہا ہے یہ بھی اس آنکھوں کے زنا میں شامل ہے اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے پیر کا بھی زنا ہوتا ہے یہ سب زنا میں داخل ہے اسی لئے زنا اگر آپ سے ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑیں پھر اس رات میں مغفرت کی دعا کریں اللہ سے معافی مانگیں یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے یعنی نمبر آٹھ زنا کرنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی چاہی اس رات میں جتنا بھی گڑ گڑا لے جتنا بھی جو ہے وہ عبادت کر لے کوئی کام نہیں آنے والا کیونکہ مغفرت نہیں ہوگی بہرکیف اگر یہ تمام حضرات معافی مانگ لیتے ہیں یہ تمام آٹھوں کے آٹھ میں نے آٹھ بتائے ہیں آٹھوں کے آٹھ اگر جو ہے معافی طلب کر لیتے ہیں اور اس رات میں عبادت کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں جو اس کی طلافی ہے وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے اور اس رات میں یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عبادت کی توفیق اتا فرمائے شریعت کے مطابق عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں